اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے آپ لوگوں کے فرنڈز آج کی یہ ویڈیو 3 phase smart battery charger کے جو کہ 20 امپیئر کا ہے اور یہاں پہ 3 phase smart battery charger سے مطلب ہے کہ 3 stage یہ 3 phase کا یہاں پہ مطلب ہے 3 stage smart battery charger تو یہ 3 stages پہ battery کو charge کرتا ہے جناب تو آگے detail دیکھیں گے انشاءاللہ اور یہ 20 امپیئر کا 12 volt 20 امپیئر کا battery charger ہے automatic battery charger 20 امپیئر automatic shut off ہو جاتا ہے یہ charger یہ اس کا box ہے فائرنگ کی ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے یہ connection کی ڈائیگرام ہے کہ آپ نے battery کو جو وہ charge کرتے ہوئے connect کس طرح کرنا یہ وابڑا کے ساتھ کرنے کے بعد اس کی positive اور negative جو ہے وہ battery کے ساتھ connect کرتے نہیں ہے اور یہ اس کے جو front اور back view ہے fan ہے on off کا button ہے input ہے 220 volt input ہے اور دوسری سائٹ پہ battery کے output battery کو جو output دینی ہے وہ ہے سامنے اور اس کے علاوہ آپ crunch regular یہ knob جو ہے یہ amperes کو کم یا زیادہ کرنے کے لئے اور یہ amper meter لگا ہو ہے جناب ٹھیک ہے جی یہ battery output amper meter اور آپ اپنی battery کی capacity کے لحاظ سے اسے کم یا زیادہ amper دے سکتے ہیں 12 volt اور maximum آپ 20 amper تک اسے current دے سکتے ہیں 20 amper کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس سے اور یہ current regulator ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ 7 amper کی battery بھی charge کر سکتے ہیں اور 200 amper تک کی battery بہت آسانی سے charge کر سکتے 7 اسے آسانی سے charge ہو جائے آپ کو اپنی requirement کے مطابق اس جو current regulator ہے یہ جو volume type button ہے اس سے آپ current کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دونوں اس کی connections ہو گئے اب اسے open کر دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز ہے لیں جی یہ battery charger charger ہے اور یہ اس کا user manual ہے جس میں یہ 3 stages کے بارے میں بتایا گئے کہ کس طرح battery جو 3 stages پہ charge ہو گی پہلی stage پہ constant current ملے گا اسے دوسری stage پہ constant voltage ملے گئے اور trickle charger trickle charger Charges کو ہم طور پہ float charger بھی float charge بھی کہتے ہیں جس میں جب battery آپ کی float charging پہ یا trickle charge charge mode پہ آ جائے گی تو جتنی دیر بھی charger آپ کا لگا رہے گا آپ کی battery full ہی رہے گی مزید detail جو ہے وہ user manual میں موجود ہے اور یہ protect features ہیں protect features میں ایک دفع آپ کو دکھا دوں یہ پہ overheat protected ہے short circuit protected ہے اور low pressure protected کے بارے میں نے لکھا کہ جب charger کا temperature 85 centigrade ہو جائے گا تو آپ کی جو output ampere ہے اسے یہ half کر دے گا کیونکہ 85 centigrade degree centigrade جو ہے وہ کافی زیادہ temperature ہوتا ہے تو اسے یہ charger ہاتھ کر دے گا اور جب آپ کا جو temperature charger 105 centigrade پہ پہنچ جائے گا تو یہ charger جو وہ automatically بند ہو جائے گا اسی طرح short circuit protected ہے چارج انسٹرکشن کچھ دوسری information آپ charger کو نکال کے دیکھ ہیں جناب اس کی پیکنگ open کر کر یہ aluminium case میں charger بنا ہے یہ aluminium cases ہے heat sink کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے یہ اس کی body ہے اس کی body کے top پہ جو sticker لگا جس 20 ampere mention ہے اور 3 phase مطلب 3 stages smart battery charger mention ہے یہ leads ہیں جو آپ نے battery کے ساتھ لگانی ہے positive negative tip یہ اس کا front manual ہے جس کے پر ampere meter اور یہ red green led لگی ہوئی ہے جب آپ کی battery full charge ہو جاگی تو led green ہوگی جب charging mode پہ ہوگی تو red ہو جائے یہ knob ہے اس کی ampere کو کمیہ زیادہ کرنے کے لیے اور سامنے ampere meter جو 30 ampere تک کا ہے اس کو پرسا پسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ battery اس وقت کتنے ampere پہ charge ہو رہی ہے تو اپنی مرضی کا مطابق آپ volume type knob کو ہلا کے set کر سکتے ہیں یہ اس کی back side ہے جس پہ cooling fan لگا اور on off کا button ہے اب اس کی working check کرتے ہیں جناب اس سے میرے پاس 7 ampere hour کی battery پڑی ہو یا 12 volt 7 ampere hour کی battery charge کر دیکھ دیکھ اس کی working check کرتے ہیں یہ 12 volt 7 ampere hour کی battery ہے دیکھ سے دیکھ دیکھ یہ چارجر آن ہو چکا وہاں گرین لائٹ جل رہی ہے اب جو اس کی ریڈ اور بلیک یعنی کہ پوزٹیو اور نیکٹیو کیبل ہیں وہ میں اپنی بیٹری کے پوزٹیو اور نیکٹیو کیبل کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں پوزٹیو اور نیکٹیو کیبلز میں نے اٹیج کر دی ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اس میں ایمپیئر کی سوئی ہے وہ زیرو پہ ہے ایمپیئر میٹر بھی میرا خیال ہے میری بیٹری جو ہے نا وہ فل ہے تو اس وقت اس لیے ایمپیئر کی سوئی جو وہ زیرو پہ شو کر رہی ہے اور گرین لائٹ جال رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں گرین لائٹ جال رہی ہے اور ایمپیئر ایمپیئر کی تھوڑا سا آگئی ہے زیرو سے تھوڑا سا آگئی ہے یعنی کہ دو ایمپیئر پہ تین ایمپیئر پہ اس وقت سوئی ہے لیکن یہ بیٹری فل ہی شو کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ سوئی جو ہے وہ زیرو پہ واپس آ رہی ہے یہ بیٹری میری فل ہے میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ بیٹری میری کے وولٹیج کتنے ہیں اگر میری بیٹری کے وولٹیج 13.234 تک ہوئے تو اس کا مطلب میری بیٹری فل ہے تو یہ چارجر بیٹری کو چارج نہیں کر رہا اس کا فین بھی بند ہے کیونکہ بیٹری چارج نہیں ہو رہی اور اس کا ٹیمپریچر بھی جو وہ نارمل ہے اب یہ بلکل بھی کرم نہیں ہوا چارجر تم آپ کو بیٹری کے وولٹیج دکھاتا ہوں اس وقت جس بیٹری ہم چارج کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں 13.2 اس وقت وولٹیج ہے میری بیٹری کے جس کا مطلب ہے کہ میری یہ والی بیٹری چارج ہے اس وجہ سے یہ چارجر اس سے چارج نہیں کر رہا لیکن خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چارجر جو ہے وہ بیٹری کو چارج کرنے کے بعد اوور چارج ہونے سے بچا لے گا اور اس کے جو مین میں چیزیں وہ یہی تھی کہ بیس امپیر کا چارجر ہے ہیٹ پروٹیکٹڈ ہے شارٹ سرکٹ پروٹیکشن اس میں موجود ہے اور الیمینیم کیس ہے اور بہت ہی اچھی جو اس کی پیکنگ ہے اس کی میٹل باڈی کافی بہتر ہے تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں تب تک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی